مقبوضہ جمہور کشمیر اور مسلسل اپنا حق مانگنے پر مسر ہیں لہذا بھارتی ڈکشنری میں وہ سیاسی قیادت ہی نہیں لیکن دوہرہ عذاب یہ کہ بھارتی حکومت کے قاسا لیس سیاسی گروپ بھی اب بہلی سرکار سے سخت ناراض ہیں اور مسلسل آرٹیکل تین سو ستر کی بحالی کا مطالبہ کر رہے ہیں پانچ اگز دوہزار انیس سے ایک دو روز قبل فاروق عبداللہ محبوبہ مفتی اور سجاد لون وغیرہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سرکار کیا کرنے والی ہے لہذا ان رہنماؤں نے ایک اجلاس بلا کر اس پر غور بھی کیا تھا لیکن پھر فوراں ہی پانچ اگز کا اقدام کر دیا گیا اور ان تمام رہنماؤں کو قید کر دیا گیا قید سے باہر آنے پر پچھلے ہفتے فاروق عبداللہ اور دیگر تمام رہنماؤں نے دوبارہ اجلاس مرکت کیا اور دیلی سرکار سے مطالبہ کیا کہ کشمیری قوم کو ان کا پانچ اگز سے پہلے والا حق دوبارہ دیا جائے ہم نے جو ان Airlines janganیں رکھا لگا اور دیگر پاروں کے cities 60ین بیاں کے نگل مخشوند پات چمی دوارہ دیگر م 그�شه ہوت نگل کسی دوارہ نینک و professionals ب texted پاروں کے اصیات کہ ہم اسとن pikی دپین جمال پچھو چیسی دوارہ بھی پس کے ساتھ دہلی سرکار اس پر شدید تیش میں آگئی اور فاروق عبداللہ جو ماضی میں جمہو کشمیر کرکٹ کے پیٹرن انچیف رہے ہیں پر پچھلے دور کا غبن کا ایک مقدمہ قائم کر دیا گیا لہٰذا اب انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ان سے پوچھ گچھ کرے گا عمر عبداللہ نے اسے اپنے ٹویٹ میں سیاسی انتقام قرار دیا فاروق عبداللہ سے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کے عزی کاری پوچھتاچ کر رہے ہیں اور یہ کرکٹ اسوسییشن میں غبن اور فنڈنگ کے معاملے کو لے کر تھا اب اس پورے مددے پر ان کے بیٹے عمر عبداللہ نے ٹویٹ کر کے یہ کہا ہے کہ گپ کر میٹنگ کے بعد سرکار بدلے کی کاروائی کر رہی ہے عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ نیشنل کانفرنس ایڈی کے سمن کا جلد جب آتے گی عمر عبداللہ کا یہ کہنا ہے کہ دراصل گپتر کانفرنس جو ہوا تھا جہاں پر سبھی نتاؤں نے تارہ تین سو سفتر کے واپس بحالی کے مانگ کی تھی اسے لے کر یہ سرکار کی پرتکریہ ہے فاروق عبداللہ جنہوں نے اپنوں کو چھوڑ کر بھارت کی گود میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا تھا اب بھارت سے اس قدر شدید نالا ہو گئے ہیں کہ چین سے مدد مانگنے چل نکلے ہیں جس پر اب بھارتی میڈیا انہیں دیش دشمن قرار دے رہا ہے محبوبہ جب اپنے سرکاری بنگلے میں بیٹھ کر سرکاری سرکشہ کے اندر بیٹھ کر یہ تینوں لوگ سب کچھ سرکار بھارت سرکار کا استعمال کر کے فاروق صاحب تو تنخواہ بھی لیتے ہیں وہ سانسد ہیں بھارت سرکار سے اور پھر آپ چین سے ملنے کی بات کریں اور کہیں کہ چین سے مل کر ہم تین سو ستر کی بحالی کرا لیں گے ہم اپنا کام کرے گا سمجھے پر مگر میں اس کو اچیت نہیں مانتا آپ کو یہ بحثہ اچیت نہیں ہے کوئی کاروائی اس پر کاروائی دیکھیں گے ابھی جب کسم سرکار سے ریپورٹ آئے گی بات پر انتو اس کو ہم اچیت نہیں مانتے آرٹیکل تین سو ستر کی منسوخی حقیقت میں بھارت کے گلے کا توق بن گئی ہے اندرونی محاذ پر کشمیری قوم میں اب بھارت کا کوئی حمایتی نہیں بچا اور بیرونی محاذ پر بھی سوائے خفت اور تاثف کے بھارت کے ہاتھ کچھ نہیں آیا بھارت کے ہاتھ انشاءاللہ کچھ آئے گا بھی نہیں کیونکہ کشمیر بھارت کا ہے ہی نہیں بھارت محض دھونس اور دھاندلی سے کشمیر پر قابض ہے اور کشمیر کے باسی لمحے بھر کو بھی بھارت کو برداش کرنے پر تیار نہیں لہذا بھارت کی شکست یقینی ہے حال میں ہو یا مستقبل قریب میں موسیقی